بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی ناظرین آج اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ کینیڈا میں بھارت کی طرف سے ایک سکھ کی ٹارگٹ کلنگ افسوسناک واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کئی دہائیوں سے جنوبی ایشیا میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا ہے آج ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کی دہشتگردی کی کاروائیوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے جون دوہزار اکیس میں لاہور میں دہشتگردی کی کاروائی کی سال دوہزار سولہ میں بھارتی راہ کے کمانڈر کل بوشن کو گرفتار کیا گیا بھارتی کمانڈر نے پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں کا اعتراف کیا اس موقع پر ترجمان نے بتایا ہے کہ کل بوشن کے اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہونے پر ڈوزیر بھی دیا گیا جی ناظرین وزارت خارجہ کی ترجمان نے بتایا ہے کہ نیو یورک میں سائیڈ لائنز پر وزیراعظم انوار الحق کاکر یا کسی بھی پاکستانی افسر کا بھارت سے ملاقاتوں کا کوئی امکان نہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ ترکیہ کے صدر اردوان کے بیان کو ہم سرہتے ہیں ترکیہ نے ہمیشہ جمہو کشمیر کے بارے میں پاکستانی موقف کی حمایت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ نگران وزیراعظم کے دورہ نیو یورک پر ایک مختصر وفت ساتھ لے کر گئے ہیں انوار الحق کاکر اور انانی صدر کے درمیان نیو یورک میں ملاقات ہوئی ہے نگران وزیراعظم آج موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اجلاس میں شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسجد اکسا پر اسرائیل کی حالیہ جاریت کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہے امریکہ کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی کی وزیر خاجہ سے گزشتہ رات ملاقات ہوئی ملاقات میں افغانستان میں امن امان کی صورتحال اور باہمی تعاون پر بات چیت ہوئی ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا دورہ نیو یورک ایک مختصر سے وفت کو ساتھ لے کر گئے ہیں دریہ سنا خبر ہے کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے نیو یورک میں سائیڈ لائن پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کیے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تمام تجارتی و ثقافتی سمیت دفاعی شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے قبلہ دیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچے جہاں ان کا پرتقباک استقبال کیا گیا واضح رہے کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر ان دنوں امریکہ کے شہر نیو یورک میں ہیں جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسملی میں پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے خطاب کریں گے جبکہ سائیڈ لائن پر وہ متحدد بین الاقوامی رہنماؤں اور سربرہان مملکت سے بھی ملاقاتیں کریں گے انوار الحق کاکر پانچ روز تک امریکہ میں قیام کریں گے امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے پاکستان کے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی آج کی نیو یورک میں مصوفیات سامنے آ گئی ہیں وزیراعظم آفیس کے علامیہ کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر آج اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں کلائمٹ ایمبیشن سمٹ میں شرکت کریں گے علامیہ کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر وبائی امراض سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے وزیراعظم آفیس کے علامیہ کے مطابق نگران وزیراعظم آج فینانسنگ فارڈ ڈیولیمنٹ پر عالی سطح کے مقالمے میں بھی خطاب کریں گے علامیہ میں مزید کہا گیا کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات بھی آج متوقع ہے وزیراعظم آفیس کے علامیہ کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی آج مایکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس سے ملاقات بھی متوقع ہے جی ناظرین دوسری طرف پاکستان کے معاشی آؤٹلک کے مزید منفی ہونے کے سنگین خطرات سے خبردار کرتے ہوئے ایشیای ترکیاتی بینک کی تازہ ترین ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک کا اپریل دوہزار چوبیس تک معاشی ایڈجسمنٹ پروگرام پر عمل معاشی استحقام اور شرع نمو کی بتدریج بھالی کے لیے اہم ہوگا یہ بات ایشیای ترکیاتی بینک کی جانب سے ایشین ڈیولیمنٹ آؤٹلک ستمبر دوہزار تیس کے عنوان سے جاری کردہ ریپورٹ میں کہی گئی ہے ریپورٹ میں ایشیای ترکیاتی بینک نے کہا ہے کہ اقتصادی اصلاحات اور ایڈجسمنٹ کے پروگرام پر سختی سے عمل پرہا ہونے کی صورت میں ملک بتدریج کلی معاشیت کے استحقام اور بحالی کے راستے پر گامدن رہ سکتا ہے ریپورٹ میں مالی سال کے اختتام پر معیشت کی نمو کی شرع ایک اشاریہ نو فیصد تک رہنے جبکہ مہنگائی کی شرع 29 اشاریہ دو فیصد سے گر کر پچیس فیصد تک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق مالی سال کے اختتام تک مجموعی قومی پیداوار کی شرع ایک اشاریہ نو فیصد تک رہنے کا امکان ظاہر ہوا ہے یاد رہے کہ گزشتہ سال اقتصادی نمو کی شرع زیرو اشاریہ تین فیصد ریکارڈ کی گئی تھی تاہم ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی اقتصادیات میں سست روی سمیت کئی عوامل ایسے ہیں جن سے خطرات موجود ہیں حالیہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو گزشتہ سال آنے والے بدترین سلاب اور سیاسی عدد استحقام کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا ہے جس سے نمو متاثر ہوئی جبکہ افراد زر میں اضافہ ہوا ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اقتصادی اصلاحات کے پروگرام اور سال دوزار چوبیس میں عام انتخابات سے اعتماد میں اضافہ ہوگا جبکہ سرمایہ کاری بھی بڑھے گی ریپورٹ میں حکومت کی جانب سے زراد سمیت مختلف شعبوں کے لیے مرات کا بھی آہتہ کیا گیا ہے اور بتائے گیا ہے کہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں مفت بیج آسان کرزوں اور خادوں کی فرائمی سے زراد کے شعبے میں بھالی متوقع ہے اور اس سے سنتوں کو بھی فائدہ ہوگا اور برامدات بھی کم ہوں گی ریپورٹ میں بتائے گیا ہے کہ جاری مالی سال کے اختتام تک مہنگائی کی شرع 29.2 فیصد سے کم ہو کر 25 فیصد تک گرنے کا امکان ہے تاہم ریپورٹ میں بتائے گیا ہے کہ ایڈجسمنٹ کی پولیسیوں کی وجہ سے تبانائی کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث افراد زر کا دباؤ موجود رہے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیرونی ماس پر سخت عالمی مالیاتی حالات اور یوکرین پر روسی حملوں میں تیزی آنے کی وجہ سے ممکنہ سپلائی چین میں آنے والی رکاوٹوں معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں چین ناظرین ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ انتخابی محول کے درمیان مسلسل سیاسی عدم استحقام ترقی اور اعتباد کی بحالی کی صلاحات کے لیے اہم خطرہ رہے گا ریپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ کسیر الجہتی اور دو طرفہ شراکتداروں کی جانب سے رکوم کا اجراء زر مبادلہ کے زخائر شرع مبادلہ کے استحقام اور بہتر مارکیٹ میں مصبت رجحان کیلئے اہم رہے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرکزی بینک نے مصبت حقیقی شرع سود حاصل کرنے نئی ری فائننسنگ اسکیمیں متعارف کرانے اور ری فائننسنگ کریڈٹ سے گریس پر اتفاق کیا ہے تام اس میں کہا گیا ہے کہ افراد زر کا دباؤ برقرار رہے گا مزید کہا گیا ہے کہ معیشت کو مستقبل قریب میں بھاری انحصار معاشی ایڈجسمنٹ پروگرام کی پیش رفت پر رہے گا جس کا مقصد معاشی استحقام کے ساتھ ساتھ مقامی اور بیرونی توازن حاصل کرنا بھی ہے جو نئی حکومت کو اس کے بعد ممکنہ پروگرام کے لیے بنیاد فرام کرے گا ریپورٹ کے مطابق پروگرام میں مالیاتی مصبوطی سخت ذرعی پولیسی مارکیٹ پر مبنی شرع تبادلہ کے علاوہ سرکاری کاروباری اداروں بینکنگ اور کلائمنٹ ریزلنس اور توانائی کے شبے میں اسٹریکچرل اصلاحات شامل ہیں ریپورٹ میں بتایا ہے کہ مالی سال دوزار چوبیس کے دوران معاشی بحالی درمیانی رہنے کی توقع ہے تاہم غیر یقینی صورتحال برقرار رہنے سے استحکام کے اقدامات سے نمو متاثر ہو سکتی ہے مالی سال دوزار چوبیس کے دوران معاشی نمو ایک اشاریہ نو فیصد رہنے کا امکان ہے جو چھ ماہ قبل کیے گئے تخمینے سے کم ہے ایشیای ترکیاتی بینک کی ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ نظر سانی شدہ تخمینے سے طلب میں معمولی بحالی کا امکان ہے جبکہ نجی سرمایہ کاری بالترتیب تین فیصد اور پانچ فیصد بڑھ سکتی ہے سخت مالی اور ذرعی پولیسی کے سبب طلب پر منفی اثرات اور مہنگائی دورے ہنسے یعنی ٹو ڈیجٹ میں رہے گی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ معاشی ایڈجسمنٹ پروگرام پر عمل درامت اور ممکنہ عام انتخابہ سے اعتماد میں اضافے کا امکان ہے جبکہ درامداد کی پولیسی میں نرمی کی وجہ سے سرمایہ کاری میں بہتری کا امکان ہے ریپورٹ کے مطابق بہتر موسمی صورتیال کے سبب زیر کاشٹ رکبے میں اضافہ ہوگا اور پیداوار بڑھے گی جس کے سبب ذرعی بالی میں مدد ملے گی حکومت کے مفت بیچ ریعتی کرز اور خات کا پیکج بھی مددگار ثابت ہوگا ذرعی پیداوار میں اضافے کے سبب سنتوں کو اہم خام مال کی دستیابی بڑھے گی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سنتوں کی پیداوار میں بہتری سے برامداد تیز ہوگی تاہم درامداد زیادہ تیزی سے بڑھنے کی توقع ہے ریپورٹ کے مطابق ایڈجسمنٹ پروگرام میں پیٹرولیم مسونات بجلی اور گیس ٹریف تیزی سے بڑھنے کا امکان موجود ہے درامداد اور شرعہ توادلے کو کنٹرول کرنے میں نرمی کے بعد روپیہ مزید کمزور ہو سکتا ہے جس کے سبب درامدی اشاہ کی لاغت بڑھ سکتی ہے ایشائی ترکیاتی بیگ نے ریپورٹ میں مزید بتایا ہے کہ ایل نینو پیٹرن اور روس یوکرین جنگ کے سبب سپلائی متاثر ہو سکتی ہے اور گندم چاول اور دیگر بنیادی غزائی اشاہ کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے لہذا مالی سال دوزار چوبیس کے دوران مہنگائی بددستور پچیس فیصد سے زاہد رہنے کا ہی امکان ہے جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کم ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مالی سال دوزار چوبیس کے دوران کرنٹ اکاؤن خسارہ بڑھ کر خام ملکی پیداوار کے ایک اشارہ پانچ فیصد تک رہنے کی توقع ہے زیادہ خسارے کے باوجود ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ کا امکان بھی موجود ہے ریپورٹ میں نوٹ کیا گیا ہے کہ عالمی مالیات ادارے یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام نے دو طرفہ اور کسیر الجہتی فینانسنگ کے امکانات کو بہتر کر دیا ہے جبکہ مارکیٹ پر مبنی شرع تبادلہ کی وجہ سے کرنسی مارکیٹ میں استقام کی توقع ہے اس کے ساتھ ساتھ نئی پولیسیوں کی وجہ سے تصیلات ذر کی بازابتہ چینل کی ذریعے آمد کی بھی حوصلہ افضائی ہوگی اور صورتیال میں بہتری کا امکان موجود ہے آج کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان جیم جمالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ